Dear students, Welcome in the lecture on Transition Metal Asile Complexes تو پیارے بچوں آپ کا سواگت ہے Transition Metal Asile Complexes میں اور ہم already Transition Metal کے Alkyls and Arryls کی study کر چکے ہیں تو یہ ایک recent ایک نیا topic ہوگا جہاں پر ہم Transition Metal Asile Complexes کے بارے میں پڑھیں گے اور Asile Group آپ دیکھیں گے Asile Group کا مطلب ہوتا ہے COR Group دیکھیں اب آپ دیکھیں کہ جو General Formula ہے Metal Asile Complexes کا وہ ہے MCOR MCOR is the General Formula اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ Generally جو Complexes ہیں یہ Intermediate ہوتے ہیں Catalytic Reactions میں جہاں پر Carbonyl involved ہوتی ہے اور اس کو آپ پڑھیں گے جب آپ Homogeneous Catalytic Hydrogenation پڑھیں گے وہاں پر آپ دیکھیں گے اس طریقے کے Complexes Migratory Insertion کے بعد آپ کو بنتے ہوئے دکھائی دیں گے جو کی Intermediate کی طرح Act کرتے ہیں اور اگر ہم Metal Asile Complexes کو دیکھیں تو ان کو ہم تین Classes میں Categorize کر سکتے ہیں Eta-1 Mononuclear Asile Complex Eta-1 Mononuclear دیکھیں Eta-1 means ایک Atom کے تھروں جھڑے گا Metal کے ساتھ ایک Electron دے گا اور Mononuclear مطلب ایک ہی Nucleus اس میں Present ہوگا ٹھیک ہے اور Group کیا ہوگا COR اس میں Present ہوگا Asile مطلب COR Group تو یہ دیکھیں Example ہے Eta-1 Mononuclear Complex جہاں پر آپ دیکھیں گے Metal اس Carbonel یعنی COX Group سے جڑا ہے آپ نے X لکھایا اس کو ہم R بھی لکھ سکتے ہیں COX Asile اور M means Transition Metal تو Transition Metal کے ساتھ Asile Group جڑا ہے اور ایک ہی Carbon کے تھو جڑا ہے اس لیے یہ کیسا ہے This is Eta-1 ایٹا ون مونو نوکلیئر کی ہوئی تک علیوہ کہ ایک ہی نوکلیئر еци ایک ہی میٹل سینٹر ہے اور یہ دیکھئے اورگینک صرف ہے کیونکہ یہاں پرفا رگینک میں ایک اور ہے م compagre کیا ہوگا ری گروپ او ہیں م And here the meer BEa اور یہاں پہ بھی ر گروپ یا یہاں پھر co گروپ تو اس میں آپ دیکھیں شکریٹ، یا x سک Emm Rio ری عیس یہ بہتغری ہوتی ہے دوسری کلاس ہے drei ایتا 2 مونو نیوکلیر ایسائل کمپلیکسز ایتا 2 ایتا 2 کا مطلب دو سینٹرز کے تھروں میٹل جھوڑا ہوگا دو ایٹمز کے تھروں مونو نیوکلیر مینز ایک میٹل سینٹر ہوگا دیکھئے ایک میٹل سینٹر ہے اور جو کاربونیل ہے اس کا کاربن اور اوکسیجن دونوں کی سائٹ سے یہ اٹیجڈ ہے تو یہاں پر جو سیو گروپ ہے وہ دو ایٹمز کی اور سے جھوڑا ہوا ہے تو اس کو ہم ایتا 2 کہیں گے یہاں پر یہ دو الیکٹرون ڈونر کی طرح ایٹ کرے گا اب آپ دیکھئے بریجنگ ایتا 2 ایسائل کمپلیکسز اگر ہم تیسری کٹیگری کو دیکھیں گے تو وہاں پر بریجنگ ایتا 2 ایسائل کمپلیکسز ہم انہیں کہتے ہیں اور بریجنگ کہاں پر ہوگی جہاں پر دو میٹل سینٹر ہوگی ڈیفرنس دیکھئے ایتا 1 اور ایتا 2 میں ایک میٹل سینٹر ہے جبکہ بریجنگ میں آپ دیکھیں گے دو میٹل سینٹر سے ہیں دو میٹل سینٹر کے بیچ میں ہی اس سی او آر گروپ کی کیا ہوگی بریجنگ ہوگی اور آپ دیکھئے جو میٹل سینٹر ہے ایک میٹل سینٹر ایک کاربن ایٹم سے جڑا ہے اور دوسرا میٹل سینٹر آکسیجن ایٹم سے جڑا ہوا ہے تو یہاں پر جو کاربونیل ہے وہ ایتا 2 کی طرح ایکٹ کر رہا ہے دونوں جو ایٹمز ہیں وہ میٹل کے ساتھ جڑے ہیں اور یہ ایک بریجنگ ایسائل کمپلیکس ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تین کیٹیگری میں ہم انہیں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اب اگر ہم ان کی جانکاری دیکھیں ان کا انٹرارکشن دیکھیں تو یہ جنرلی دو الیکٹرون ڈونر اس پیسیج ہوتی ہے کئی پر آپ نے دیکھا جو ایٹا 1 ہے وہ ایک ایٹم کے تھو جڑی ہے لیکن کتنے الیکٹرون ڈونر ہے تو الیکٹرون ڈونر اس پیسیج ہوتی ہے تو اگر ہم ایسائل گروپ کو دیکھیں گے تو یہ 2 الیکٹرون ڈونر کیسے ہیں آپ نے دیکھا کہ جو الکائل گروپ سے ہوتے ہیں یہ ایٹا 1 ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایٹا 1 ہوتے ہیں لیکن اگر یہ ہم ان کو ان کی کیلکولیشن الیکٹرون کاؤنٹ اگر ہم اوکسیڈیشن میتھر سے کریں گے تو یہ مائنس چارج ہوگا اور یہ 2 الیکٹرون ڈونر ہوں گے لیکن اگر ہم اس کو نیوٹرل اس پیسیج سے کریں گے تو پھر یہ ایک الیکٹرون ڈونر ہوگا بس اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جو ایسائل کامپلیکسز ہوتے ہیں ایٹا 1 ایسائل کامپلیکسز یہ 2 الیکٹرون ڈونر کب ہوں گے جب یہ ان کے اوپر نیگیٹی چارج ہوگا تب یہ 2 الیکٹرون ڈونر ہوں گے نہیں تو یہ ایک الیکٹرون ڈونر ہوں گے تو یہ الکائل گروپ کی طرح ایکٹ کرتے ہیں بس انتر یہ ہے کہ جو الکائل گروپ سے ہیں وہاں پر بیک بانڈنگ نہیں ہوتی ہے جبکہ جو ایسائل گروپ سے ہوتے ہیں وہاں پر بیک بانڈنگ ہوگی بیک بانڈنگ ہوگی اور یہاں پر جو الیکٹرون سے ہیں میٹل سے جو ایسائل گروپ ہے اس کے امٹی انٹی بانڈنگ مولیکلور آرپیٹر میں ڈونیٹ کریں گے تو ٹو الیکٹرون ڈونر سے کچھ اس میں آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے ٹو الیکٹرون ڈونر میں بلکل الکائل گروپ کی طرح سمجھ لیجیے ویسے وہ ایک الیکٹرون ڈونر ہے اگر ہم اسے نیوٹرل میتھڈ سے کاؤنٹ کریں گے اب اگر اس کی پریپریشن دیکھیں تو جو پریپریشن ایسائل ایٹا ون ایسائل کمپلیکسس کی ایک جو میتھڈ ہے جن کو ہم ایسائل کمپلیکسس کہتے ہیں اور یہ ایٹا ون ایسائل کمپلیکسس ہیں تو یہ دیکھئے آپ یہ ایک کاربونیل کمپلیکسس ہے جہاں پر میتھائل گروپ بھی ہے اور ایک کاربونیل گروپ بھی ہے تو یہ تو گروپ جب ہوں گے ایک آر گروپ ہوگا تو یہ آر گروپ کیا کرتا ہے یہاں پر مائگریٹری انسرشن ہوتا ہے اور یہ پی آر ری 3 گروپ یہاں جڑ جائے گا اور یہ جو سی او اور سی ایس تری یہ مل کے ایک نیا لگنڈ بنائیں گے جو کی ایس آئی لگنڈ ہوگا اب اگر آپ دیکھیں اگر ہم الیکٹرون کاؤنٹ کریں اگر یہاں پر ہم الیکٹرون کاؤنٹ کریں تو دیکھیں اس کے 8 الیکٹرون 5 الیکٹرون 13 2 15 2 17 اور سی ایس نیوٹرل میتھرڈ سے کریں گے تو یہ ایک الیکٹرون ڈونر ہے تو یہ 18 الیکٹرون سسٹم ہے اگر آپ اس اسپیسیج کو دیکھیں اور اس کو ہم اگر نیوٹرل مانیں نیوٹرل میتھرڈ سے کر رہے ہیں تو یہاں پر 8 الیکٹرون سے ہیں یہاں پر 5 الیکٹرون سے ہیں 2 پلس 2 پلس 1 تو اس طریقے سے یہ اسپیسیج بھی 18 الیکٹرون ہے یہ اس فیسیج بھی کیا ہے 18 الیکٹرون اس فیسیج ہے تو آپ دیکھیں اگر میں اس کو oxidation state method سے کہوں اگر میں اسے کہوں کہ 2 الیکٹرون ڈونر ہے تب iron کے اوپر کتنا چارج آئے گا پلس چارج آ جائے گا اور اگر iron کے اوپر پلس چارج ہوگا تو الیکٹرون کتنے ہوں گے 7 7 پلس 5 12 12 پلس 2 14 14 پلس 2 16 اور یہ 2 الیکٹرون ڈونر ہے تو 18 الیکٹرون سسٹم تو ہم کیسے بھی کاؤنٹ کریں جو سسٹم ہے الیکٹرون اس میں اتنے ہی آئیں گے دوسرا جو method ہے ایٹا ون ایسائل کمپلیکسز کو prepare کرنے کا وہ ہے oxidative addition of acid chlorides تو یہ acid chloride ہے یہ کیا ہے pentafluoro compound ہے جو کی کیا migratory insertion نہیں کر سکتا یہ migratory insertion نہیں کر پائے گا یہ ہے perfluoroalkyl perfluoroalkyl جو ہے وہ migratory insertion شو نہیں کرتی ہیں اس لیے یہ oxidative addition شو کرتی ہیں تو یہ دیکھئے ایک carbonyl compound ہے اور اس carbonyl compound پر یہ جو cf3 cf2 یہ کیا کر رہا ہے اس کا addition ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے oxidative addition ہو رہا ہے اس طریقے کے acid chloride کا جہاں پر electron negative groups present ہیں کس میں acid chloride تیسرہ جو method آپ دیکھیں گے وہ ہے intermolecular attack intermolecular attack ہو سکتا ہے اور وہاں پر کیا بنیں گے جو complex ہیں وہ eta 1 acyl complexes بنیں گے اور کئی بار یہ جو eta 1 acyl complexes بنتے ہیں یہ بھی unstable ہوتا ہے metastable ہے تو یہ پھر hydride complex میں convert ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ یہاں پر ایک complex ہے یہ جو carbonyl ہے carbonyl نے reaction کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک complex کے ساتھ یہ جو reaction ہے یہاں پر کیا ہوگا intermolecular attack of hydride on this carbonyl تو یہ کیا بنائے گا ایک formile complex بنائے گا یہ formile group جڑا ہوا ہے لیکن formile group یہ ایٹا 1 acyl compound ہے اور یہ unstable ہوتا ہے اور اس میں CO جب تھوڑا سا heat کرنے پر CO نکل جائے گی اور hydride complex میں convert ہوگا اگر ہم hydride complex میں CO help ہے اگر ہم اس کی properties دیکھیں گے جو ایٹا 1 acyl complexes ہیں تو یہ پر جو terminal oxygen ہوتی ہے یہ کیسی ہوتی ہے nature میں اور basic ct جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے acyl پر نیگیٹیو چارج ہو تو جتنا نیگیٹیو چارج ہوگا اتنی زیادہ اس بیسی کے نیچر میں تو جب اس کا reversible protonation ہوگا تو یہ carbene complex formation کرتا ہے دیکھئے cf3 coh کی presence میں یہ renium formile complex ہے اور یہ کس میں convert ہو رہا ہے hydroxy methylene carbene complex میں دیکھئے جو o ہے اس میں h add ہو رہا ہے اور protonation کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک carbene complex بن گیا r e اور c کے بیچ میں ڈبل bond ہو گیا اور یہ دونوں ایک دوسرے میں reversible convert ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے یہ جو basic nature oxygen کا اس کی وجہ سے protonation ہوتا ہے اور یہ carbene complex میں convert ہو سکتا ہے پھر آپ دیکھیں گے جو oxygen ہے جو eta 1 complex کی جو oxygen ہے اس کا alkylation کر سکتے ہیں اس کا alkylation کر سکتے ہیں آسانی سے اور آپ دیکھیں یہاں پر et 3 o bf 4 یہ جو reagent ایڈ کیا ہے اور یہ ہاں پر آپ دیکھ جو hetero atom ہے وہ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ alkylation ہو گیا ہے اور اس نے carbene formation کیا ہے یعنی جو metal center ہے وہ double bond بنا رہا ہے carbon کے ساتھ تو یہ hetero atom substituted carbene ہے تو آپ دیکھ رہے کہ جو eta 1 complexes ہیں وہ کیا بنا رہے ہیں carbene complexes بنا رہے ہیں تو یہ ان کی properties ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں ایٹا ایسائل کے پاس جو alpha hydrogen ہوتی ہے یہ carbon ہے اس پر alpha hydrogen ہے تو یہ جو alpha hydrogen ہے اس کا enolization ہو سکتا ہے enolizable ہے یہ جو یہاں پر جو hydrogen ہے تو آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں n butyl lithium کی presence میں یہ et 2 alcl کے ساتھ reaction ہوئی ہے تو پہلے یہ oxygen کے پاس جڑ گیا اور یہ carbene بن گیا ہے اور یہ جو carbene ہے پھر یہ دیکھئے یہ اس طریقے سے ایک base سے reaction کر کے یہ کیا کر سکتا ہے دیکھیں یہ پورا group جڑ گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو h ہے یہ inolizable ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ co group c double bond o group تھا یہ or group میں convert ہو گیا اور یہ or group میں convert ہو جائے گا پھر double bonded c group ہے وہاں پر آسانی سے یہ جو group ہے یہ کیا ہو سکتا ہے اٹیچ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ inolization ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ جو carbonil derivative جہاں پر جو hydrogen alpha hydrogen وہ کیسی ہوتی ایسی ڈی ہوتی اور inolizable ہوتی ہے بلکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ جو alpha hydrogen ہے یہ ایسی ڈی ہوتی ہے نیچر میں اور جب یہ ایسی ہوتی ہے نیچر میں تو یہ کیا کر سکتا ہے یہ جو ایٹا ون جو complex ہے یہ جو metal inolates form کرتا ہے in the presence of basis basis کی presence میں یہ metal inolates form کرتا ہے اور یہ جو metal inolates ہوتے ہیں یہ useful reagents ہیں جو کی chiral complexes synthesize کرنے میں helpful ہوتے ہیں تو اس طریقے سے آپ دیکھئے کہ یہ جو alpha hydrogen ہے اس کا کمال ہے کہ یہ جو ہمارے پاس جو ہمیں جو stereomers ہوتے ہیں enantiomers ہوتے ہیں ان کو بنانے میں helpful ہوتا ہے یہ جو eta 1 asile complex ہے اب دیکھئے eta 2 asile complexes جو ہیں وہ generally early transition metals form کرتے ہیں actinites بناتے ہیں یہ eta 2 asile complexes کو eta 2 asile complexes کچھ migratory insertion reactions کے intermediates ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر جو carbonyl carbon ہوتی ہے جو carbonyl carbon ہے وہاں پر nucleophilic attack ہو سکتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے girconium کا complex اور rhodinium کا complex آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایٹا 2 کی طرح ایکٹ کر رہا ہے جو acyl group ہے carbon سے بھی جھوڑا ہے metal میں اور oxygen سے بھی جھوڑا ہے اور یہ mononuclear species ہے دونوں میں ایک ایک nucleus ہے تو یہاں پر جو carbon ہے وہ nucleophilic attack کے لیے کیا ہوتی ہے پرون ہوتی ہے تھرڈ ٹائپ کے جو acyl group جو metals form these complexes دو الگ الگ metal یہ کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ bridging ہے bridging تو تب ہوگی جب دو metal ہوں گے اور یہ دو metal بھی کیا ہوتے ہیں ڈیفرنٹ metal centers ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر جو co bond ہوتا ہے وہ oxy carbon character کا ہوتا ہے تو یہاں پر دو example ہم نے دیئے ہیں دیکھیں یہاں پر رینیم اور ٹنگستن کا کمپلیکس ہے جو کی ایتا ٹو بریجنگ یہ جو دیکھیں rco group ہے وہ بریجنگ کر رہا ہے اور ایسے ہی آپ دیکھیں گے جرکونیم اور بولی بریجنگ کا کمپلیکس ہے جہاں پر بریجنگ کی طرح ایکٹ کر رہا ہے اور آپ دیکھیں گے جو کمپلیکس ہیں کاربین کی طرح ان کا کریکٹرسٹک ہوتا ہے اس لئے ان کو کاربین کریکٹرسٹک والے کمپاؤنڈ بھی ہم کہتے ہیں اب اگر ہم ان میں بونڈنگ دیکھیں گے جنرلی دیز آر لو سپن اور سپن پیرد کمپلیکس تو لو سپن کا مطلب ہی سپن پیرد ہے کیونکہ جو جو لیگینڈ ہے وہ کیا ہے سٹرونگ لیگینڈ ہے تو یہ کمپلیکس جو بناتے ہیں لو سپن کمپلیکس بناتے ہیں جو مونو میٹلک ایسائل کمپلیکس ہیں مونو میٹلک ایسائل کمپلیکس آپ نے دیکھیں جو میں میٹل کے ساتھ کاربن اور اکسیجن دونوں وائنڈ ہوتے ہیں تو یہ مونو میٹلک ایسائل کمپلیکس ہوتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں گے ایٹا ون سی بانڈ ایسائل کمپلیکس جو ہے وہ ایک الیکٹرون کاؤنٹ ان کا ہوتا ہے اگر وہ اس پی سیج ہوں گی اگر ہم موسیقی 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 موسیقی